کوئی امام، کوئی پادری، کوئی ربی اور اخلاقی اور مذہبی قائدین میں سے کوئی بھی تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ حائل نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ تمہارا ایمان اور تمہارا روحانی مرشد ہی نہیں اپنے اقدار اور اصولوں پر ضرور یقین رکھو لیکن ان کو دوسروں پر مسلط مت کرو اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہے تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں ہر قسم کی بدپرستی سے دور رہو کیونکہ یہ تمہاری روحانی بینائی کو دھندلا دے گی صرف اپنے رب کو اپنا مرشد حقیقی سمجھو علم اور معرفت ضرور حاصل کرو لیکن ان علوم و معارف کو اپنی زندگی کا مقصد مت بناو اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برطاؤں کو اور رویے کو تبدیل کر دیں تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے اپ کے ساتھ روا رکھے ہوئے جب تک تم اپنے اپ سے پورے خلوص سے اور پوری طرح محبت کرنا نہیں سیکھتے بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کانٹے کے لیے بھی شکر گزار ہو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر انقریب پھول بھی نچھاور ہوں گے یہ دنیا اس برفانی پہاں کی طرح ہے جہان بلند کی گئی ہر آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر بازگشت کی صورت میں واپس ہم تک پہنچتی ہے جب بھی تم کوئی اچھی یا بری بات کرو گے تم تک واپسی ضرور پلٹ کر آئے گی چنانچہ اب اگر تم کسی ایسے شخص کے لیے برے کلمات من سے نکالو جو ہر وقت تمہارا برا سوچتا رہتا ہے تو یہ اس معاملے کو اور بھی گھمبیر بنا دے گا اور تم منفی قوتوں کے ایک نہ ہونے والے چکر میں گھومتے رہو گے بجائے اس کے کہ تم اس کے لیے کچھ برا کہو چالیس دن تک اس کے لیے اچھا سوچو اور اچھی بات من سے نکالو تم دیکھنا کہ چالیس دن بعد ہرشی مختلف محسوس ہوگی کیونکہ تم پہلے جیسے نہیں رہے اور اندر سے تبدیل ہو گئے اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یقصانیت اور ہمواریت ہمیں آگے لے کر نہیں جاتی بلکہ مخالفت اور تضاد آگے لے کر جاتا ہے اور دنیا میں جتنے بھی متضاد امور ہیں وہ سب ہم میں سے ہر ایک کے اندر بھی پائے جاتے ہیں چنانچہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملیں اور ایک غیر مسلم کو بھی اپنے اندر کے خاموش مومن کو دریافت کرنا چاہیے ایمان ایک تدریجی سفر ہے جس کے لیے اس کے مخالف یعنی بے یقینی کا ہونا لازم ہے تاوقع یہ کہ انسان انسان کامل کے مقام تک جا پہنچے پروردگار کی سلطنت میں انسان کو بہت خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے اللہ نے کہا اور میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا خلیفہ بن سکے اپنے اب سے پوچھو کہ کیا تمہارے عمال اس کے خلیفہ جیسے ہیں یاد رکھو کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو جو ہم میں پھونکی گئی ہے اپنے اندر دریافت کریں پہچانیں اور اس کے ساتھ جئیں محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے را عشق میں ایسا کوئی مسافر نہیں گزرا جسے اس را نے کچھ نہ کچھ پختگی نہ عطا کی ہو جس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے جنت اور دوزخ کے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دو کیونکہ جنت اور دوزہ یہی ہیں اس حصہ موجود ہے جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں تو جنت کا ایک زینہ تیہ کرتے ہیں اور جب بھی نفرت حسد جھگڑے میں پڑتے ہیں دوزخ کی لپٹوں کی زد میں ہوتے ہیں کیا اس سے بھی بتر کوئی دوزخ ہو سکتا ہے جب کوئی شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ احساس پائے کہ اس سے کوئی بہت غلط اور برا کام سرزد ہو گیا ہے اس شخص سے پوچھ کر دیکھو وہ تمہیں بتائے گا کہ دوزخ کسے کہتے ہیں اور کیا اس سے بڑی بھی کوئی جنت ہو سکتی ہے جب کسی شخص پر خاص لمحات میں سکینہ نازل ہوتی ہے جب اس پر کائنات کے دریچے کشادہ ہوتے ہیں اور انسان اپنے رب کے ساتھ قرب کی حالت میں عبدیت کے اسرار سے ہم کنار ہوتا ہے پوچھو اس شخص سے وہ تمہیں بتائے کہ جنت کیا ہوتی ہے ایک بلند و برتر ذات اور ہر طرح کی نقص سے پاک خدا سے محبت کرنا بظاہر تو آسان سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ انسان اپنے ابنائے جنس سے محبت کرے جن میں ہر طرح کی کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہے یاد رکھو کہ انسان اسی کو جان سکتا ہے جس سے وہ محبت کرنے پر قادر ہو محبت کے بغیر کوئی مرفت مرفت نہیں ہوتی جب تک ہم اللہ کی تحقیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے جب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکیں اور اس کو جان پائیں قرآن پڑنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم وادرات گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے قرآن کی فہم کی چار درجات ہیں پہلا درجہ ظاہری معانی ہے اور زیادہ تر اکثریت اسی پر قناعت کیے ہوئے ہیں دوسرا درجہ باطنی معانی کا ہے تیسرا درجہ ان باطنی معانوں کا بطن ہے اور چوتھا درجہ اس قدر امیق معانوں کا حامل ہے کہ زبان ان کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی چنانچہ یہ ناقابل بیان ہے علماء و فقہاق جو شریعت کے احکامات پر غور و خوز کرتے رہتے ہیں زندگی میں کچھ بھی ہو جائے زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے مایوس کبھی مت ہونا یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب ہی خداوند کریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے ہر حال میں شکر کرو جب سب کچھ اچھا جا رہا ہو اس وقت شکر کرنا بہت آسان ہے لیکن ایک صوفی نہ صرف ان باتوں پر شکر گزار ہوتا ہے جن میں اس کے ساتھ عطا اور بخشش کا معاملہ گزرے بلکہ ان تمام باتوں پر بھی شکر عدا کرتا ہے جن سے اسے محروم رکھا گیا عطا ہو یا منع ہر حال میں شکر ماضی ایک تعبیر ہے ایک نقطہ نظر ہے جبکہ مستقبل مایع ہے ایک سراب ہے دنیا ایک خط مستقیم کی شکل میں وقت کے دھارے میں سے نہیں گزرتی جو ماضی سے مستقبل کی طرف جا رہا ہو بلکہ وقت ہمارے اندر سے بتدریج پھیلتے ہوئی لامتنہی قوسوں کی صورت میں گزرتا ہے عبدیت لا محدود وقت کو نہیں بلکہ وقت سے معورہ ہونے کا نام ہے اگر تم عبدی روشنی کے حامل ہونا چاہتے ہو تو ماضی اور مستقبل کو اپنے ذہن سے نکال دو اور فقط لمحہ موجود میں باقی رہو یہ لمحہ موجود ہی سب کچھ تھا اور سب کچھ ہے اور ہمیشہ رہے گا عزیز دوستو ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں جو لائف ٹائم آپ کے کام آئے گا سالب پنجہ لے لیں دو ٹولہ سیاہ موسلی دو ٹولہ بادام چالیس گرام پھول ماں کھانا ایک ٹولہ ان سب کو پیس کر رکھ لیں شام کے وقت تھنڈے دودھ کے ساتھ گندم کے دانے کے برابر کھائیں آپ کا بیوی سے فارغ ہونے میں دو گھنٹے ایک گھنٹہ تیسی منٹ تقریباً ٹائم لگے گا خدا بہت باریک بین اور بڑا ہی کا ریگر گھڑی ساز ہے اتنا درست کے زمین پر ہر چیز اپنے مقررہ وقت وقو پذیر ہوتی ہے نہ ایک لمحہ وقت سے پہلے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے اور یہ عظیم گھڑی بغیر کسی استثناء کے سبھی کے لیے بلکل ٹھیک اور درست طور پر کام کرتی ہے ہر ایک کے لیے محبت اور موت ایک لمحہ مقرر ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکراب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں شکریہ